اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں جی مرگیوں کے لیے ایک ایسی پاورفل چیز کے بارے میں بات ہوگی جس میں مختلف قسم کی انٹی بائیوٹکس کی مقابلے میں چھے گناہ زیادہ طاقت ہوتی ہے میں بات کر رہا ہوں لہسن کی لہسن میں چھے گناہ زیادہ طاقت ہوتی ہے مختلف قسم کے جراسیموں کو ختم کرنے کی اور مرگیوں کی امیونٹی یعنی کہ قوت مدافت کو بڑھانے کے لیے لہسن سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے وائرس کو ختم کرنے کے لیے آج تک کوئی بھی انٹی بائیوٹکس نہیں بنی لیکن اللہ تعالیٰ نے لہسن میں اتنی زیادہ طاقت رکھی ہے کہ یہ وائرس کو ختم کرنے کی بھی صلیت رکھتا ہے پرانے زمانے میں لہسن کو مختلف قسم کے زخموں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا اب بات کرتے ہیں کہ مرگیوں میں لہسن کو استعمال کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں تو ویڈیو کرنے تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو لہسن کے فائدے اور اس کے طریقہ استعمال کا پتہ چل سکے اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو بات کرتے ہیں جی لہسن کی مرگیوں کو ڈائریہ ہو جائے یعنی کہ مرگیاں پتلی بٹھے کر رہی ہوں گلے میں سوزش ہو جائے موہ میں سے خرکر کی آواز آ رہی ہو مرگیاں چھیکیں مار رہی ہو مرگیاں میں مائیکو پلازما ایکولائی کا مسئلہ ہو جائے مرگیاں کا حازمہ خراب ہو جائے مرگیاں کچی بٹھے کر رہی ہو یا سفید کلر کی یا بورے رنگ کی کسی بھی قسم کی کچی بٹھے کر رہی ہو کوکسی یعنی کہ خونی پیچش کی بماری آ جائے مرگیاں کی قوتیں مدافت کمزور ہو جائے مرگیاں سست ہو کر ایک سائیڈ پہ بیٹھی رہیں مرگیاں خوراک کم کھا رہی ہو یا مرگیاں سوکڑے کا شکار ہو جائے مرگیاں کی سینے کی ہڈی نکل آئے یا مرگی کا پوٹا جام ہو جائے یا جسے یعنی کہ ہم سور کروپ کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہو جائے مو سے لیس دار جاغ نکل رہی ہو یا مرگیاں فنگس والی خوراک کھانے کی وجہ سے فنگل انفیکشن کا شکار ہو جائے ان تمام بماریوں کا علاج صرف ایک چیز کو استعمال کروانے سے کیا جا سکتا ہے اور وہ ہے جی لیسن چھ گنا زیادہ انٹی بائیوٹکس کے مقابلے میں طاقت رکھنے والی چیز جی ان تمام بماریوں سے آپ اپنی مرگیوں کو صرف لیسن کے استعمال کروانے سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں لیسن اتنا زیادہ کارامت کیوں ہے اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے یہ سب کچھ اسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک پورے جو لیسن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بلب اور اس کے ایک ٹپڑے کو ہم توری یا کلوو کہتے ہیں لیسن کے اندر دو طرح کے کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک جو ہوتا ہے ڈائلائل سلفائیڈ اور دوسرے کو کہتے ہیں جی ایلسین ڈائلائل سلفائیڈ بہت اہم انٹی بیکٹیریل کمپوننٹ ہے اور ایلسین جو ہے وہ انٹی بیکٹیریل کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور انٹی فنگل کے طور پر بھی کام کرتا ہے مرگیوں میں فنگل انفیکشن ہو جائے تو آپ لیسن کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ لیسن میں ایک اور کمپوننٹ بھی ہوتا ہے جسے اجونین کہتے ہیں یہ ایک انٹی فنگل ہے مرگیوں میں استعمال کے علاوہ اگر ہم خود بھی لیسن کا استعمال کریں تو اس کے بیشمار فائدے ہیں لیسن کھانے سے جو ہے وہ بلڈ پلیشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے جو ہے وہ کلسٹرول میں کمی آتی ہے وزن کم ہوتا ہے اس کے علاوہ لیسن خون کو بھی صاف کرتا ہے اگر مرگیوں کو سوکڑا ہو جائے یعنی کہ مرگیوں کی سینے کی ہڈی نکلائے تو آپ نے لیسن کو فیڈ میں شامل کر کے دینا ہے اگر آپ نے مرگیوں میں فنگلس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ لیسن استعمال کروانا چاہیں تو اس کی جو ڈوز اور طریقہ کار ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ نے دس گرام لیسن کو گرینڈ کر کے یا اس کو بریک جو ہے وہ چاپ کر کے فی کلو خوراک میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور مرگیوں کو کھانے کے لیے دینا ہے چار دن لگتا ہے آپ اس کا استعمال کروائیں گے تو مرگیوں سے جو ہے وہ فنگلس کے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر مرگیاں سوکڑے کا شکار ہوں یا حازمہ خراب ہو جائے یا مرگیاں خوراک کم کھا رہی ہوں یا جو تھوڑی بہت کھا رہی ہیں وہ جسم کو نہ لگ رہی ہو جسم کے اندر یا باہر مختلف قسم کے کیڑے ہوں جو کے مسلسل خون چوس رہے ہوں تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر ایک اور بات واضح کر دوں کہ لہسن جو ہے وہ کیڑوں کو بھی ختم کرتا ہے اس کو ختمے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے چاہے وہ لہسن جو وہ کیڑے جو ہیں وہ جسم کے اندر ہوں یا باہر ہوں اگر آپ لہسن کو پانچ دن اپنی مرگیوں کو استعمال کروائیں تو یہ جسم کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی کیڑوں کا ختمہ کر دیتا ہے اس طرح کیڑوں کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ مرگیوں کا سوکڑا بھی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا لہسن کو آپ نے خوراک میں شامل کر کے استعمال کروانا ہے دو طرح کی چیزیں ہم پیٹ کے مسئلے کے دوران جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ایک ہوتی ہے پری بائیوٹکس اور دوسری ہوتی ہے پرو بائیوٹکس جو پرو بائیوٹکس ہوتی ہے وہ مفید قسم کے جو بیکٹیریا جو آنتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کی بماریوں کے خلاف لڑتے ہیں ان کو کہتے ہیں دوسری ہوتے ہیں جو پری بائیوٹکس یہ پرو بائیوٹکس بیکٹیریا کو گرو کرنے میں ان کی تداد بڑھانے میں مدد کرتے ہیں جو کہ خوراک کے ذریعے ہم کھاتے ہیں اس کے ذریعے سے لہسن جو ہے بہت اچھا پری بائیوٹک ہے جو کہ مفید قسم کے بٹیریا کو بڑھاتا ہے اگر مرگیوں کا حازمہ خراب ہو مرگیاں سفید رنگ کی یا کچھی بٹھیں کر رہی ہوں تو آپ فورا لہسن کا استعمال کریں گے یہ مرگیوں کے اندر پرو بائیوٹکس بیکٹیریا کو گرو کرے گا ان کی تداد کو بڑھائے گا اس کے علاوہ جتنے بھی بیکٹیریا جو کہ پرو بائیوٹکس کو ختم کر رہے ہوں گے ان کو بھی مار دے گا ان کو ختم کر دے گا اس کا طریقہ کار وہی رہے گا جو میں نے آپ کو پہلے آپ کے ساتھ جو ہے وہ وڈیو میں شیئر کیا ہے دس گرام لہسن ایک کلو خوراک اس کے علاوہ جی اگر مرگیوں کو نزلہ زکام کا مسئلہ ہو اس میں تو اس کے علاج کے لئے بھی آپ نے لہسن کا استعمال جو ہے وہ اچھے نتائج دیتا ہے اگر مرگیوں میں امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت کو بڑھانا ہو تو اس میں بھی لہسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرگیوں میں فنگس ختم ہو جائے مو سے لیزدار جو جھاگ نکل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے بار بار مرگی کا جو ہے وہ پوٹا جام ہو رہا ہے تو وہ بھی نہ ہو تو اس مقصد مقصد کے لیے آپ نے جو ہے وہ پانچ دن لگتار لہسن کا استعمال کروانا ہے اگر مرگیوں کی گروت نہ ہو رہی ہو یعنی کہ عمر کے حساب سے مرگیاں چھوٹی لگ رہی ہو ان کا وزن بھی ٹھیک نہ ہو کھانا پینہ کم رہے برڈز جو ہے وہ بار بار بیمار ہو رہے ہو آپ انہیں انٹی بائٹک دے رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں پھر بار بیمار ہو رہے ہیں انٹی بائٹکس بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تو انٹی بائٹکس کا بہترین متبادل جو ہے وہ لہسن ہے جب آپ نے پہلی تفہہ لہسن استعمال کرنا ہے تو لگتار آپ نے پانچ دن استعمال کرنا ہے پانچ دن کا جو کورس مکمل کرنے کے بعد ہفتے میں دو دن لہسن کا جو ہے استعمال آپ نے جاری رکھنا ہے اس کے بعد یہ لہسن کے استعمال سے جو ہے وہ نہ صرف مرگیوں میں جو ہے وہ ناکیڑے پیدا ہوں گے اور نہ ہی جو ہے وہ قوت مدافت کمزور ہوگی قوت مدافت کیوں کمزور نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ لیسن جو ہے وہ وائٹ بلیڈ سیلز جو کہ امیونٹی یعنی کہ قوت مدافت کو بناتے ہیں اس کو بڑھاتے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے لیسن کو استعمال کیسے کرنا ہے جی دس کرام لیسن فی کلو خوراک میں مکس کریں گے اس کی دوز آپ نے بڑھانی نہیں ہے کیونکہ آپ اگر دس کرام سے زیادہ خوراک میں شامل کریں گے تو مرگیاں جو ہیں وہ لیسن کی سمیل کی وجہ سے خوراک نہیں کھائیں گی تو اگر آپ نے وہ خوراک نہیں کھائیں گی تو لیسن ان کی جسم کے اندر نہیں جائے گا اور ان کے اندر امیونٹی پیدا نہیں ہوگی اس لیے آپ نے دوز پر خاصت وجہ دینی ہے اگر آپ فیڈ میں استعمال نہ کرنا چاہیں تو اس کا رس نکال کے آپ پانی بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی مرگیوں کو استعمال کروا سکتے ہیں پانی میں دوز یہ ہوگی کہ آپ نے دس گرام لیسن کو سو میلی لیٹر جو ہے وہ پانی کے ساتھ اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے اس مقصد کے لیے آپ کسی بھی قسم کا گرینڈر استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس گرینڈ کی ہوئے جو مرقب آپ کے پاس آ جائے گا اس میں سے ایک میلی لیٹر لیسن کا رس ایک لیٹر تازہ صاف پانی میں شامل کر کے روزانہ آٹھ گھنٹوں کے لیے آپ نے مرگیوں کو پینے کے لیے دینا ہے اور اس رس کا استعمال پانی میں آپ نے پانچ دن لگتار جاری رکھنا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو لیسن کے حوالے سے جس کے بے پناہ جو ہیں وہ فوائد ہیں مرگیوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بھی تو جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر بھی کی ہیں لیسن جو ہے وہ بہت سی جو ہے بماریوں کے خلاف کام کرتا ہے جو کہ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی آپ بھی اپنی مرگیوں میں لیسن کا بقاعدہ سے استعمال کروایا کریں اس طرح سے آپ اپنی مرگیوں کو مختلف قسم کی بماریوں سے بچا سکتے ہیں ان کی امیونٹی بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ کی مرگیوں کی جو ہے وہ گروت نہیں ہو رہی ان کا وزن نہیں بڑھا تو وہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا لیسن کے استعمال سے اور اگر مرگیاں کسی قسم کے وائرس کا شکار ہیں جرسیموں کا شکار ہیں تو انشاءاللہ لیسن کا استعمال کروانے سے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی امید ہے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں اور اگر آپ کو مرگبانی سے ریلیٹڈ کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس ٹوپک پر بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے گی تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ